مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ چار دلقادہ 1443 حجری و مطابق 3 جون 2022 عشوی باعنوان انسانی زندگی کے نشب و فراز دروس اور عبرتیں خطیب فدیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری ثوبیتی حفظہ اللہ ترجمہ باعواز نسیم سعید تیمی اللہ رب العالمین کی تعریف ہے جس نے ہمیں اپنی عبادت و بندے کی توفیق عطا فرمائی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے اللہ رب العالمین ان پر بے شمار درود و سلام اور بے شمار رحمت نازل فرمائیں اور ان کے تمام اصحاب اور ان کے طریقے پر چلنے والے تمام لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوں ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی پھر قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بڑھا کر دیا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی جاننے والا قدرت والا ہے قرآن کی ساتھ کریما نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل کی تصویر کشی کی ہے کمزوری پھر طاقت پھر کمزوری یعنی بچپن پھر جوانی پھر بڑھاپا ان مختلف مراحل کا مشاہدہ ہم اپنے اردگرد کے لوگوں میں اور اپنے اندر کرتے ہیں اور ان تمام مراحل میں انسان کو دائمی کمزوری لاحق رہتی ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتی اور نہ اس کا ساتھ چھوڑتی ہے وہ نہ انجام کار سے واقف ہوتا ہے اور نہ ہی اسے ایک لمحے کے لئے بھی اپنی زندگی کی بقا کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے ان تمام مراحل میں پہلا مرحلہ وہ ہے جب انسان ماں کی گود میں ہوتا ہے اور وہ اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرنے اور اپنے گرد کو سمجھنے سے قاسر ہوتا ہے وہ اپنے جسم سماعت بسارت اور اقل میں کمزور ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بتدریج اسے قوت عطا کرتا ہے اور اس قوت کے لئے اسباب تیار کرتا ہے اس کے دھانچے کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوت کو مسلسل باقی رکھنے پر بھی قادر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ سے نکالا تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے تاکہ تم شکر کرو جو شخص بچپن کے مرحلے کی کمزوری پر گور کرے گا اسے یقین ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا قافلہ اللہ کی نگدازت حفاظت احسانات کمال حکمت رحمت شفقت و مہربانی اور لطف کی بدولت ہی چل رہا ہے بلکہ ہم اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اسی کے محتاج رہتے ہیں ارشاد باری ہے اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی اس سے مراد جوانی کا مرحلہ ہے جو عمر کا سب سے قیمتی مرحلہ ہوتا ہے جو طاقت اور آہین ارادے سے متصف ہوتا ہے اور یہی کامیابی اور کامرانی کا کارخانہ ہے نجوان سے توقع ہوتی ہے کہ اپنے کندے سے سستی و کسلمندی کے بوجھ کو اتار فینکے گا اور موجی حوادیس کو چیرتے ہوئے عجیم کار ناموں کے لئے ہمت و حوصلہ سلائس ہوگا گھٹیا وہ بیکار امور سے کناہ کرش ہوگا اور اپنی جوانی کو حصول علم اور نفع بخش عمل کے لئے وفق کرے گا اپنی عقل و فکر کو پروان چڑھائے گا اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا اپنے رب کی اطاعت کرے گا اپنی صحت اور طاقت و قوت کے ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا تاکہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے تو وہ اس سے خوش ہو جائے نیز وہ اپنے معاشرے میں اچھا اثر چھوڑے گا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پانس چیزوں کو پانس چیزوں سے پہلے غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے فرصت کو مشغولیت سے پہلے مالداری کو تنگ دستی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے رویت ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نوجوان کو ہی علم سے نمازتا ہے اور ہر طرح کی خیر و بھلائی جوانی میں ہی پنہا ہے پھر اس آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہی سنا تھا جسی ابراہیم کہا جاتا ہے جو شخص کسی خیر کے کام پر مسلسل اپنی جوانی کو لگائے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی موت اسی خیر پر کرتا ہے جس پر اس نے اپنی زندگی صرف کی ہوتی ہے آپ کا فرمان ہے سات طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے لا کوئی سائے نہیں ہوگا ان میں سے ایک نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی انسان اپنی جوانی میں کتنا ہی طاقت اور مضبوط ہو آخر زوال اس کا مقدر ہے وہ طاقت ہمیشہ نہیں رہ گی ارشاد باری طالع ہے پھر قوت کے بعد زافر بڑاپا بنایا اس کائنات میں ہی دستور الائی ہے جیسا کہ چود ویرات کا چاند اپنی آبو تاب پر ہونے کے بعد دھیرے دھیرے کم ہو کر ہلال یعنی پہلی رات کا چاند بن جاتا ہے انس بن مالک رضوی اللہ عنہ سے ویعت ہے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اوٹنی تھی جس کا نام عزبہ تھا کوئی اوٹنے اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی پھر ایک دیہاتی اپنے ایک توانہ اوٹ پر سوار ہو کر آیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی سے اس کا اوٹ آگے نکل گیا مسلمانوں پر یہ بڑا گرا گزرا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کا علم ہو گیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے اسے وہ گرا دیتا ہے جو بڑھا پے کے عمر کو پہنچ جاتا ہے وہی اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اور ایک مسلمان کا اصل ٹھکانہ اس کے بعد ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا ہم نے تمہیں اتنے عمر نہ دی تھی جس کو سمجھ نہ ہوتا ہوا سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا ڈرانے والے سے مراد ہی بڑا پا ہے حضرت ابو حرنہ سے رویت ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہوں شخص کا کوئی قابل قبول عذر نہیں ہوگا جس کی عمر کو اللہ نے ساٹھ سال تک دراز کیا ہے وفاداری اور اچھی اخلاق کا تقاضی یہ ہے کہ صفی دریج عمر رسیدہ بزرگ کو اس کا مقام دیا جائے اس کی عزت کی جائے اس کا خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ محبت و شفقت بھرا معاملہ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عمر کے مسلمان بزرگ کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں آتا ہے جو اس عطی کریمہ اور زندگی کے مراحل زاف و قوت کے اندر گور کرے گا وہ موت کے بعد اٹھائے جانے اور حشر و نشر کی حقیق پر ایمان لی آئے گا نیز دیجی سے بدلتے ہیں زندگی کے مراحل و حالات ایک مسلمان کو اس دنیا کے مختصر ہون کا حساس دلاتے ہیں جوانی ختم ہو جاتی ہے آفیت جاتی رہتی ہے طاقت کو زوال آ جاتا ہے الغرض دنیا کی ساری لذتیں فنا ہو جاتی ہیں پھر موت آ جاتی ہے ارشاد باری ہے اور تم ہمارے پاس تنے تنہا آگے جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں یہ تقایر و زوال انسان کو ہمیشہ باقی رہنے والے گھر کا شوق دلاتا ہے اور اس کے لئے عمل پر اُبھارتا ہے جہاں صرف بہار ہے خزا نہیں جہاں ناختم ہونے والی لذتیں واللہ زوال نعمتیں ہیں کمزوری فی طاقت کا نشا فر کمزوری حالت کس تبدیلی میں نصیحت و عبرت ہے زخم بھرتا ہے غم زائل ہو جاتا ہے جو تعداد میں کم ہو وہ زیادہ ہو جاتا ہے بیماری ختم ہو جاتی ہے مصیبت دور ہو جاتی ہے اس طرح دنیا میں اتار و چڑھا و چلتا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی وہ ہے جو حکیم ہے جو ہر دن ایک الگ شان میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائیں اور اس میں موجود عبرتوں نصیحتوں اور نشانیوں سے ہمیں فیدہ پہنچائیں سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں انسانی زندگی کا استقرار اس کا ٹھہراؤ اللہ کی اطاعت و بندگی ہی سے ہوتی ہے لوگ سعادت مند اور کامیاب طبیح ہوں گے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مجبوطی سے تھامیں گے میں سب سے پہلے آپ کو اور پھر تمام لوگوں کو تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ توبہ کو لازم پکڑو آج مائشوں میں توبہ کی طرف جلدی کرنے اور مسلسل استقفار کرنے کے ساتھ قوت و طاقت میں ہمیشگی آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی حود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اے قوم اپنے پروردگاہ سے معافی مانگو پھر اسی کے آگے توبہ کرو تم پر موصلہ دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا تم مجرموں کی طرح منافیروں اور مسلمان کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے وہ جس قدر بھی قوی و طاقتور ہو جائے اس سے بھی بڑی طاقتور ذات موجود ہے اور وہ اللہ کے ذات ہے جس نے اسے طاقت و قوت اور اس کے اسباب مہایا کیے ہیں اور اگر کسی مسلمان سے ظاہری قوت ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ قوی ہی ہے اگر وہیں سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ جو قوی اور عزیز ہے اس کی معیت میرے شامل حال ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہمارے بند دعوت کو یاد کیجئے بلا شبہ وہ صاحب قوت اور ہمارے طرف رجوع کرنے والا تھا اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اور جو شخص اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دست رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اے اللہ رب العالمین خلفائی راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحبہ کرام پر رحمتیں نازل فرما اور ان سے راضی ہو جا اے اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کو عزت و قوت اتا فرما اے اللہ رب العالمین کفر اور اہل کفر کو تحس نحس کر دے انہیں ذریعہ سوا کر دے اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خیر کی تمام قسموں کی توفیق اتا فرما اللہ رب العالمین ہمارے درجات جنت میں بلند فرما اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما ہماری بکشش کر اے اللہ رب العالمین تو ہی گناہ معاف کرنے والا ہے یا اللہ رب العالمین ہم تُس سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو زائل مت کرنا ہمیں مزید نعمتوں سے نواز دے رہنا یا اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی عذاب سے بچانا اللہ رب العالمین ہر طرح کی برائی فہشت اور ہر طرح کی معاست سے منع فرماتا ہے اے بندو اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کرو اللہ رب العالمین جو کس تم کرتے ہو وہ جانتا ہے